ایک طرف سرکار آوارہ گھوم رہے گوونش کو بچانے کے لیے گوشالہ بنمانے کا کام کر رہی ہے تو وہیں جنپد مینپوری کے گرام پنچائیت بھوانی پور کے آسپاس کے گاؤں کے کسانوں نے آوارہ گوونش سے پریشان ہو کر انہیں ایک سرکاری سکول میں بند کر دیا اور تارہ لکھا دیا کسانوں کے انزار گائے جو ہیں آوارہ وہ تین کسانوں کی موت کی وجہ بھی بن چکی ہیں موکے پر تحصیل دار بکاس کندہ دکاری اور ادھک شکر راجے شام شکلہ سے کسانوں نے آوارہ پشووں سے نجات نہ ملنے پر سبے کسانوں نے آٹھ مہتیا کرنے کی چیتابنی دی ہے ساتھ بجے مجھے سوچنا ملی کہ آپ کے سکول میں سب گائیں رات میں تارہ توڑ کے اس میں بند کر دی گئی ہیں تو ہم نے جل جل دی آئی ساڑی آٹھ بجے آ گئی تو یہاں دیکھا کہ ہمارا تارہ توڑا دوسرا تارہ لگا ہوگا تھا تو آپ سے یہاں کھڑے ہیں جو لوگ کھولے نیزے رہے ہیں پرس آنے ہمارے پھراتے سب کھائی رہوں گے رات 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 ہو رکھانا پڑتا ہے خیت کو ہاں رکھانا پڑتا ہے اب لڑکا آج لڑکا آج بے مدیرنہی کنے تو کھائیں پا جے کھے ٹھے رکھا کے دا خال بچے ہوں کافی دکھتیں ہیں گائیوں سے اس دیگے اس کو میں بند کر دی گئے اب پاہ کریں تو جائے ہیں اور کھاکا ہے یہ معاملہ بھی کچھ دیر فالے سنگیر میں آ تھا اور کھلاہل جو گاؤم والوں نے اس میں بند کی تھی جو سپتا چلا ہے ان گیا ہوگی بھی خالی کرا دیا گیا ہے اور جو چھتا پچھو ہے ان کے بارے میں لگاتا رجائن چلا کر کے ان کو پکڑوائے بیچا رہا ہے اس کے بارے میں گاؤں والے سے بات کی جائے گی اور سبھی پتھانے سے بھی ایک بار اتنا بغت کرا جائے گا جیدی اسی پرکار کے کوئی شمسہ ہے تو کوڈنیٹ کریں